حقیقت تھی تو سوچا کہ آپ سب کو بھی جو ہے اس بارے میں اپ ڈیٹ دے دوں کہ اصل واقعہ یہ ہوا تھا السلام علیکم صبح جو صدر کی مارکیٹ میں واقعہ پیش آیا اس کی حقیقت سے اکثریت ابھی بھی ناواقف ہے ہوا یہ کہ جس طرح ہمارے گھروں کے اندر موبائل وائ فائ ڈیوائس لگی بھی ہوتی ہیں موبائل استعمال کرنے کے لیے اسی طرح صدر کی موبائل مارکیٹ کے اندر بھی ہر دکان کے اندر اپنی وائ فائ ڈیوائس ہر کسی نے لگائی ہوئی تھی وہاں پر ایک سمسنگ کی شاپ تھی جہاں پر سمسنگ کا کوئی نایا موبائل لانچ ہو رہا تو اس کی کوئی تقریب ہو رہی تھی تو اس جو شاپ تھی سمسنگ کی جہاں پر موبائل لانچ کی تقریب ہو رہی تھی وہاں پر جو وائ فائ کی ڈیوائس لگائی ہوئی تھی اس ڈیوائیس کا نام جو رکھا ہوا تھا وہ حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی نازیبہ الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا تھا جس طرح ہمارے کھر کے ڈیوائیس ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے اسی طرح اس شاپ کی وائ فائی کی جو ڈیوائیس کا نام تھا تو حضرت ماویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دو بہت نامناسب بلکہ حد سے زیادہ خستاخی والے لفظوں میں لکھا ہوا تھا ہوا یہ کہ وہاں پر کچھ ساتھی جس طرح فری وائ فائ استعمال کرنے کے لیے وائ فائ چیک کرتے ہیں کس کس کا وائ فائ آ رہا ہے تو وہاں پر کچھ ساتھیوں کو یہ چیز نظر آئی تو انہوں نے فوراں پولیس کو کمپلین کی پولیس آئی اور سب کے وائ فائ ایک ایک کر کے بند کروایا تو آخر کار پولیس وہاں تک پہنچ گئی جس شاپ کی وائ فائ کی ڈیوائس کے نام یہ لکھا ہوا تھا نظرط ماوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو اس طرح پولیس نے پھر کاروائی کرتے ہوئے 27 لوگوں کو گرفتار کر لیا اب اس کے اندر سمسنگ کمپنی کا کوئی کردار نہیں ہے کچھ لوگ جذباتی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سمسنگ کی ڈیوائس تھی سمسنگ کی جو اس میں پاسورٹ تھا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس شاپ کے اندر جو وائ فائ ڈیوائس لگی ہوئی تھی اس ڈیوائس کا جو نام تھا کیونکہ ہر بندہ جس کے گھر میں ڈیوائس ہو